دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میں ڈرائمی لسنس کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور ہمیں کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کے دو پراسس ہیں سب سے پہلے ہم نے لرنر لسنس اپلائی کرنا ہے لسنس بننے کے بعد ہی ہم پرمنٹ یا نیگولر لسنس اپلائی کر سکتے ہیں دوستان پتاتا چلوں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انٹرویو ٹپس یا ریٹرن ٹپس یا ڈرائمی ٹپس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک پر کلی کر کے آپ ہو تو اپلائی فرنر لسنس کے پیج پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہیں ریکوارڈ ڈاکومنٹس سب سے پہلے آپ ایک کپی آف سین ایسی سین ایس کی ایک کپی چاہیے اس کے بعد کسی بھی پوسٹ آفیس سے ساٹھ روپے والی دو ٹکٹیں آپ لگانی ہوں گی گیٹا کوڈ بک آف ٹرافک ڈوز ٹرافک رول کی کوڈ بک چاہیے جو آپ کو ٹیسٹ کی تیاری میں مدد دے گی اور لاس پر جو لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل سرٹفیکیٹ چار سال سے زیادہ یا چار سال کے عمر سیدھا لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ سرٹفیکیٹ آپ کی فٹنس کے لیے دیا جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھانہ سال کی عمر والا موٹر سائیکل موٹر کار کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور سیکنڈ نمر پہ آئے گا ٹونٹی وان یئر ٹونٹی وان یئر والا لٹی وی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے لٹی وی کا مطلب ہے لائٹ ٹرافک بہیکل اس میں رکھشا ٹیکسی ٹیکٹر کمرشل گاریاں آتی ہیں اس میں ایک کمرشل وان ہے جس کو ٹیوٹا وان بھی کہا جاتا ہے کوسٹر وغیرہ یہ تمام اسی لسنس کی ٹائپ میں آئیں گی لٹی وی والا وہ بھی ڈرائیب کر سکتا ہے اور لاس پر جو نوٹ لکھا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لرنر پرمنٹ کی ویلیٹی صرف چھے ماہ ہے اس کے آگے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس فار پرمنٹ لسنس یہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں صرف ہم نے لرنر لسنس کی مینویل فائل تیار کرنی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کل کر کے فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لرنر لسنس دو فارم پر مشتمل ہے فارم اے اور فارم بی سب سے پہلے ہم فارم اے فیل کریں گے فارم اے میں اوپر ٹو لکھا ہے ٹو کیا کہ باکس بنے ہیں باکس میں آپ نے اپنا سینے سی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد فارم ڈسکرپشن میں دس قسم کے لسنس ہیں سب سے پہلے موٹر سائیکل موٹر کار ایل ٹی وی ایش ٹی وی اس میں سمجھنے ملی بات یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم میں دو لسنس اپلائی کر سکتے ہیں موٹر سائیکل یا موٹر کار موٹر سائیکل یا ایل ٹی وی آپ نے سمجھنے ملی بات یہ ہے کہ ایل ٹی وی اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ٹیسٹ بھی ایک کمرشل گاری کا دینا ہے کمرشل گاری میں ٹیوٹا وین آتا ہے جو ایک پسینجر گاری ہے آپ نے اس کا ٹیسٹ دینا ہے اور موٹر کار میں سمپل گاری کا ٹیسٹ دینا ہے فل نیم کی جگہ پہ آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے اور سائیکل پہ آپ نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اگر لیڈیز میریڈ ہیں تو وہ اپنا ہسپنٹ نیم بھی لکھ سکتی ہیں تیسے نمبر پہ آئے گا پرمنٹ اڈریس پرمنٹ اڈریس میں آپ نے اپنا مستقل پتہ لکھنا ہے اور تیمپریری ڈریس میں آپ نے اپنا آرزی پتہ لکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو پوسٹ آئے گی تو آپ کے ڈریس پہ ہی ریسیب ہوگی پانچے نمبر پہ ڈیٹ آف بھرت ہیں ڈیٹ آف بھرت میں آپ نے تری فیدیش لکھنی ہے اور ڈیٹ آف اپلیکیشن میں جس دن آپ یہ اپلیکیشن فیل کر رہے ہیں یا اپلائی کر رہے ہیں اس دن کی ڈیٹ ہے بلڈ گروپ میں آپ اپنا بلڈ گروپ لکھنا ہے جو کہ اے پاسٹیف اے او نیکٹیف او پاسٹیف بی پاسٹیف بی نیکٹیف ہو سکتا ہے ساتھ میں نمبر پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے کوئی لسنس اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھ دیں اور آٹھ میں نمبر پہ بتایا گیا ہے کہ آپ پہ کوئی دسٹرکشن لگی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا سکنیچر اور تھم میں پریشن آئیں گے فارم بھی بیسیکلی درس اب ہودی فیل کرتے ہیں باکس میں آپ نے اپنا سین اے سی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ایج لکھنی ہے بکایا کہ فارم میں درس اب نے ہودی فیزیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ فٹنس سٹفیکیٹ دینا ہے یہاں پہ بلڈ گروپ اگرہ آئے گا اور آپ کا نام یہاں پہ فوٹوگراف کا ذکر کیا گیا ہے اٹیجڈ فوٹوگراف تو جو نیچے سپیس دی گئی ہے یہ اٹیجڈ فوٹوگراف اس سپیس پہ آپ نے فوٹوگراف لگانی ہے جس کا سائس آلموسٹ ڈیڑ بائی دو انچ ہوگا اور آگے آپ دے سکتے ہیں کہ سگنیچر نیم آر ایم پی نمبر ڈاکٹر نیشنلز ایڈنٹی کارڈ نمبر ایڈرٹ صاحب کی اپنی پرسنل ڈیٹیل ہے جو بھی آپ کا فیزیکل ٹیسٹ اور آئی ٹیسٹ کرے گا اس نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل لکھ کے اس سٹفیکیٹ کو تیار کرنا ہے تو یہ آمومن جہاں پہ آپ جہاں پہ آپ نے فائل سبمیٹ کروانی ہے وہیں پہ گورنمنٹ کا ایک ڈاکٹر ہائٹ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو فٹنیس سٹفیکیٹ دیتا ہے تو لہٰذا یہ آپ کی فائل تیار ہوگی ہے آپ نے اس فائل کو اپلائی کر کے فائل اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ایک رسید دی جائے گی جہاں پہ آپ کا پرنٹیٹ ٹک ہوگی تو نیکس فیڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کو رسیونگ کرنے کے بعد پرمنٹ کے لئے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرا چینلنگ سبسکرائب کریں لائک کریں موسیقی